جمہو سرنگر نیشن ہائیوے سے ایک کا بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ جمہو سرنگر نیشن ہائیوے سے پنچ کے رہنے والے تین یوکوں کو پولیس نے جوہاں وہ گرفتار کیا ہے ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر کریں جمہو کشمیر کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں تو جناب اس خبر کو دھیان سے سنیے گا اور تینوں یوکوں کے کارنامے کو اگر آپ سنیں گے تو آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے کہ آخر کر کس طرح سے پنچ کے رہنے والے یہ تین یوک جوہاں وہ یہ کہیں کہ لاکھوں روپے کی جو کروڑوں روپے کی ہیروین ہیں اس کے ساتھ پگڑے گئے ہیں جانکاری کے مطابق آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جمہو سے سرنگر جارہی ہی ایک کریٹا گاڑی اور اسے جوہاں وہ جیسے ہی ٹکری ناکا پوائنٹ پر رکا گیا ہے اور اس کی تلاشی لینے پر اس گاری کے بیچ میں سے جوہاں وہ لگ بگ چار سو اٹھاسی پوائنٹ شیتر گرام کی قریب جوہاں وہ یہ نشہ ہے موت کا سمان ہیروین جیسا نشہ وہ جوہاں وہ برامت کیا گیا ہے حالانکہ بتائیے جا رہا ہے کہ جمہو سرنگر نیشنل ہائیوے کے ٹکری علاقے سے ان تینوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ادھوم پر زلک کی ٹکری پولیس دوبارہ جوہاں وہ ٹکری ناکا پوائنٹ پر لگائے گئے تھا جس میں کریٹا کار جوہاں وہ جمہو سے سرنگر جاری تھی اور ایسے میں اس کا زیرے نمبر جے کے زیرو ٹو ڈی ایچ ٹو فور ایٹ سکس بتائے جا رہا ہے اور ایسے میں جب اسے تلاشی کے لیے روکا گیا اور تلاشی کے لیے روکے جانے پر گاڑی میں سے جوہاں وہ تین ٹرانسپرینٹ پیکٹ برامت کیے گئے اور جب انہیں کھولا گیا تو اس میں چار سو اٹھاسی پوائنٹ شیتر گرام کی قریب ہیروین جنے کی چٹا لائک جو سبسٹانس تھا وہ اس میں تھا گرفتار کیے گئے تینوں لوگوں کی تصویر آپ سب لوگوں کی موائل سکرین پر ہیں اور ان کی پہچان جوہاں وہ مختار احمد صناف محمد راشید آرو کرمارہ پنش بتائی جا رہی ہے اور دوسری کی پہچان محمد حفیظ صناف محمد حسین آرو بانمبر دس جلاس پنش بتائی جا رہی ہے اور تیسری کی پہچان جوہاں وہ عبدالحمید صناف محمد حسین آرو بانمبر دس جلاس پنش بتائی جا رہی ہے پولیس نے اس پوری معاملے کے حوالے سے ایف ایر نمبر دوسو بارہ اولیک دوہزار چوویس انڈر سیکشن آٹھ اولیک اکیس اولیک بائیس اینڈ پی ایس کے تحت معاملہ جوہاں پولیس ٹیشن ریمبل میں درج کر لیا ہے اور آگے کی جو جانچ ہے وہ شروع کر دیا ہے پتہ یہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آخر کر پونچ کے رہنے والے یہ تین لوگ جوہاں وہ کتنی دیر سے ایسا کام کر رہے تھے اب آپ لوگ یہ نہیں کہیے گا کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد ایسا ہو رہا ہی یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہے بلکہ ہمارے ہی جمہو کشمیر کے پونچ کے رہنے والے تین لوگ ہیں جس میں ایک کا نام مقتار احمد ہے دوسرے کا نام محمد حفیظ ہے اور تیسرے کا نام عبدالحمید جو کی تینوں یہ پونچ کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں اور جمہو سے سرنگر ایک کریٹا گاڑی میں جا رہے تھے لیکن نا جانے انہوں نے کتنے لوگوں کو جو ہوا ابھی تک یہ برباد کر چکے ہیں کتنے لوگوں کو نشے میں لوبانے کا کام کر چکے ہیں یہ تو جانچ سے جڑا پارٹ ہے لیکن سلیوٹ کرنا ہوگا ایس ایس پی ادھوم پر عمود ناگپورے جی کو اور ساتھی ساتھ جو انچارد پولیس پوشٹ ہیں ٹکری کے اور ان کی پوری ٹیم کو جن کی طرف سے ایک بڑا ایکشن جو حبو لیا گیا ہے پنچ کے کسی بھی کونے سے دیکھ رہے ہیں چاہے وہ سرنکوٹ ہو منڈی ہو لورن ہو یا سابدیاں ہو تو ضرور اس قبر کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کے بارے میں تمام پنچ کے لوگوں کو پتا چل سکے کہ آخر کر پنچ کے رہنے والے لوگ کس طرح سے جو وہ وہاں پر پنچ کے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس طرح کا گندہ کام کر رہے تھے اور نوجوانوں کو خطرناک نشے میں لوبانے کا کام کر رہے تھے ایک بہت بڑے نارکو سمگلرز ہیں جنہیں فیلحال پولیس نے سمیں رہتے گرفتار کیا ہے اور ایک بڑی کامیابی ہے جو کی عدوم پر پولیس نے یہ حاصل کیا ہے اور فیلحال یہ تینوں لوگ ہیں جنہیں پولیس نے جو ہوا بھی فیلحال دبوچ لیا ہے اور آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے پولیس یہ پتہ لگا رہی ہے کہ آخر کر ان تینوں کے پاس یہ موت کا سمان جو وہ کہاں سے آیا ہے جنتا بھی اپنے اپنے سجاب ضرور ساجہ کریں کہ آخر کر ایسے لوگوں کے خلاف پولیس کو کس طرح کی کاروائی کرنی چاہیے دیکھتے ہیں جمہو ٹرگیون جہنج وارت